اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب تو جناب آپ سب خیریت سے ہوں گے میں جانتی ہوں اور میرے لیے بہت بہت دعا کرتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ ویڈیوز جلدی اپلوڈ نہیں کرواتی کیونکہ میں تھوڑا زیادہ بیمار رہنے لگ دی ہوں لیکن آپ کی دعاوں سے جب میتبہ چھک ہوتی ہے میں فوراں سے ویڈیو بنا دیتی ہوں اچھا ان کا میں تعرف کروا دوں یہ ہے امارا کلر آف جٹی کے نام سے ان کا برینڈ ہے آج میں ان کا جو ہے میک اپ ٹرانسپورمیشن انہی کی پروڈیکٹس کے ساتھ کر رہی ہوں پہلے میں نے ان کو پرائمر لگایا ہے انہی کی کمپنی کا اور اب جو ہے یہ ان کی بیس ہے اس کا نمبر جو ہے وہ 38 ہے آپ اسے ازا کنسیلر بھی یوز کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ بلکل ان کی سکن کے ساتھ میچ تھی مطلب 38 ان کا سکن ٹون تھا آگے چل کے ہم کام بھی اسی کے ساتھ ہی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں بولنا جناب بھی نہیں بولنا لیکن ان کو اچھا لگتا ہے نا ان کے لئے تو تینکیو کہ بھئی میری ہر بات ان کو اچھی لگتی ہے اچھا یہاں میں بیوٹی فائر بی آمنہ کا پرائمر یوز کر رہی ہوں آئی پرائمر جو تھا ان کا وائٹ کلر کا تھا جیسے وائٹ بیس ہوتی ہے تو میں ایک دفعہ آپ کے یاد ہوگا کہ میں پہلی ایک ویڈیو میں آئی پرائمر وائٹ والا یوز کر چکی ہوں لیکن اتنا مجھے مزا نہیں آتا جتنا مجھے اس کا مزا آتا ہے مطلب آپ کوئی بھی تھک جو ہے اپنی سٹک فاؤنڈیشن لے سکتے ہیں اور اس سے بھی کام کر سکتے ہیں اچھا یہاں میں بریش کے ساتھ لگا رہی ہوں لیکن بریش کے ساتھ جو ہے یہ اتنا آپ نے دیکھا ہوگا سٹک فاؤنڈیشن بریش کے ساتھ اتنا مزا نہیں دیتی جتنا فنگر کے ساتھ دیتی ہے اچھا یہ کلر آف جٹی کے بیوٹی بلینڈرز ہیں اچھا ون برینڈ کے بہت سارے میرے پاس برینڈز آئے ہوئے ہیں تو میں ون برینڈ ٹیٹوریل آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو پورا ایک ٹرانسفورمیشن ایک ٹیٹوریل ایک ہی برینڈ کے ساتھ بنا کے دے رہی ہوں تو آپ وہ خرید کے کہیں جی آپ نے ٹیٹوریل بنایا تھا نہیں جس چیز کو میں ریکومنڈ کروں اس کی میں ذمہ دار ہوں ادروائز آپ اپنی مرجی سے کچھ خریدتے ہیں تو اس کا بالکل بھی مجھ سے ذکر نہیں کرنا کہ یہ ہم نے لے لیا تو اب ہم کیا کریں بھی میرے کہنے پہ تو نہیں لینا آپ نے یہ بھی کلر آف جٹی کا ہی پیلٹ ہے اور یہاں میں بتا دوں کچھ بھی سپونسر نہیں ہے کوئی میں کسی کے برینڈ کو پرموٹ نہیں کری بے شک اگلا بندہ آ کے مجھ سے اپنے برینڈ کی پرموشن کروانا چاہ رہا ہے لیکن میں صاف کہہ دیتی ہوں کہ جو چیز ریکومنڈ کرنے والی ہوگی وہ میں ہنڈر پرسنٹ کروں گی ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے انہی کے برینڈ یہ اچھا یہ جو میک اپ میں کر رہی ہوں نا وہ میری ایک پیاری سی بہن نے بڑے پیارے پیارے پر کمنٹ کرتی ہیں اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ انسٹاگرام پہ انہوں نے پکچر بھیجی تھی اور وہ جو میک اپ کی پکچر بھیجی تھی یار اتنا مطلب سوفٹ سا جیپ سا میک اپ تھا بلکل یعنی کہ صرف ایک اس طرح براؤن کلر کی آپ نے کریز بنانی ہے ڈی بنانی ہے ٹھیک ہے پوری ڈی سی جو بھی بنانے اس کو اچھا اسی کو ہی آپ نے براؤن شیڈ کو ہی مرچ کرنا ہے اتنا ہیوی میک اپ نہیں تھا بلکل سمپل سا تھا انہوں نے بولا کہ یہ آپ کی کرنا کیسے ہے تو اب غور سے زنے اس ویڈیو کو دیکھ لینا کہ اس کو کرنا کیسے ہم نے کچھ نہیں کیا ایک ہی شیڈ کو باریک والے نا بریش کے ساتھ لگایا اور یہ کلر آف جٹی کا ہی پیلٹ ہے لائک جیسے گلیمرس کا پیلٹ ہوتا نا سیم ویسے ہی آئی شیڈوز تھے اور پیگمنٹ بھی ان کا اچھا تھا جن کی رینج میں یہ آتا ہے وہ خرید سکتے ہیں مجھے کیونکہ میں نے جو ہے اس میں سے صرف دو میٹ شیئرڈ یوز کی اور ایک میٹیلک کیا تو مجھے ان کا ریزلٹ اچھا لگا ٹھیک ہے جنہوں نے پیلٹ خریدنا ہے وہ پیلٹ خرید لیں لیکن جو سب سے مزے کی چیز تھی نا وہ ان کے وہ جو ڈیبیوں میں آئی شیڈوز تھے نا میں ان کا ریویو الگ سے کروں گی وہ بہت کمال کے تھے مطلب ان کے شیڈوز کو نا آپس میں مکس کر کے اتنا 3D شیڈ آ رہا ہے نا کہ میں آپ کو بدا نہیں سکتی میں کاشس کا جو میرے پاس برینڈ آیا ہے اور جو ان کا میں نے ٹیٹوریل بنانا ہے اس میں میں وہ شیڈ آپ کو دکھاؤں گی اچھا یہاں پہ یہ جو ہائیلائٹر میں ہیوز کر رہی ہوں یہ ان کی چھوٹی پیکنگ جو بیس کی بنی ہوئی ہے نا جس میں بلش لوس پاوڈر اور سٹک فاؤنڈیشن ہے اسی کے اندر ان کی یہ ہائیلائٹر والی پیکنگ ہے ٹھیک ہے لیکن ہائیلائٹر اوپر سے دیکھنے میں مجھے پرل وائٹ لگ رہا تھا لیکن جب میں نے لگایا تو وہ گولڈ میں چلا گیا جبکہ مجھے گولڈ میں نہیں چاہیے تھا مجھے جو ہے وہ اس میں چاہیے تھا پرل میں اچھا سب سے مزے کی اور فلی ہائیلی ریکومنڈڈ جو میں چیز کر رہی ہوں وہ یہ مسکارا ہے ان کے برینڈ کا بلیو کریں کہ باپ کے بعد اگر مجھ کوئی مسکارا پسند آیا نا تو وہ یہی والا پسند آیا ہے اچھا یہاں اب کیا ہے کہ میں ان کی جو ٹھرٹی ایٹ والی سٹک تھی نا وہ میں فنگر سے لگا رہی تھی لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ فنگر سے لگائیں گی تو اس کا ٹیکسچر وہ نہیں آئے گا میں اس کو بیوٹی بلینڈر کے ساتھ لگاتی ہوں اچھا پھر مجھے بھی مزا نہیں آرہا تھا میں فنگر کیونکہ ہمیں عادت پڑھی ہوئی ہے میں جو کنسیلر یوز کرتی ہوں میں بلکل پتیس اس کی لیئر لگاتی ہوں فنگر کے ساتھ لگاتی ہوں تو کچھ دیر تو میں نے کوشش کی کہ یہ فنگر کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کروں کیونکہ فنگر سے آپ کو بتائے ہر چیز اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے تو یہ نہیں ہو رہی تھی نا پھر کیونکہ اسی بات ہے میں فاؤنڈیشن پہ اتنا کام کر چکی ہوں میرے ہاتھ پہ اچھے سے فاؤنڈیشن بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو بتائے جو فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں سٹک کے ساتھ کام کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ سٹک کے ساتھ کام نہیں کیا بڑا کام کیا لیکن سٹک کے ساتھ میرا بڑا ہی گندہ ایکسپیرینس رہا ہے مسلسل بھو رہی ہے میں سانس پھول رہی ہے اچھا جب میں نے بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اس کو جب میں نے ڈیب ڈیب کیا نا مطلب جو فاؤنڈیشن ہم ڈیب ڈیب کرتے ہیں وہ تھوڑا سا رگٹ کے نیچے کی طرف لے کے آتے ہیں پھر اچھی بلینڈ ہوتی ہے لیکن یہ صحیح ہم ڈیب ڈیب کر رہے تھے تو اچھے سے لگ رہی تھی اچھا یہاں جو لوس پاورڈر ہے وہ بھی انہی کا میں یوز کر رہی ہوں اور اس کا شیڈ بھی 38 ہے مجھے جو ہے وہ میں ہر کسی کو فاؤنڈیشن ریکومنڈ کرتی ہوں تو میں ابھی اس کے حوالے سے تھوڑا ففٹی ففٹی ہوں جب تک میں اس پہ بہت زیادہ تجربے نہیں کرلوں گی میں یہ ریکومنڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے ان کے چہرے پہ کیا ایک دور دفعہ میں نے پہلے بھی کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی پھر میں نے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس اس طرح یوز کرنی ہے تو وہ بھی میں نے کر کے دیکھ لیا خیار کوئی بات نہیں آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی مجھے بہت اچھی لگی ہیں تو وہ انشاءاللہ میں ساتھ آپ کو بتاتی بھی رہوں گی اور ریکومنڈ بھی کرتی رہوں گی کوئی کون سی آپ نے لینی ہے کون سی نہیں اچھا بیوٹی بلینڈر میں ان کی بات کر رہی تھی کہ جن کو بیوٹی فائب ہے آمنہ کا بیوٹی بلینڈر بہت مہنگا لگتا ہے نا وہ ان کے بیوٹی بلینڈر لے سکتے ہیں اس میں دو بہت ہی زیادہ سوفٹ ہیں اور دو ہلکے سے ہارڈ ہیں اچھا یہ جو ہے جل براو فیلر ہے ان کا یہ بھی بہت مزے کا تھا بیلڈی گلیم کا جو میرے پاس ایکوا فیلر ہے نا سیم ایز ایز وہی کلر تھا اور بہت مزے کا بہت مزے کا اچھے سے بلینڈ ہو رہا تھا یہ بھی میری طرف سے فولی ریکومنڈڈ آپ کو اور کیسے کہتے ہیں اچھا جو لوگ جل لائنر یا جل براو فیلر لے لیتے ہیں نا ان سے میری صرف اور صرف ایک ریکویسٹر کے پلیز اس کو اچھے سے ٹائٹ کر کے بند کر دیا کریں کیونکہ یہ بہت جلدی ڈرائے ہو جاتے ہیں پھر آپ کے پیسے ضائع چل جاتے ہیں بے شک آپ نے وہ چیز دو سو ڈائیسو کی کیوں نہ لی ہو جیسے بی کیوٹ کا تھری فیفٹی کا اور وہ بھی جب ڈرائے ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے وہ تھری فیفٹی بھی تو ضائع ہو جاتے ہیں نا تو اس لئے ذرا پلیز دھیان رکھا کریں اور یہ وائٹ جل لائنر ہے یہ بھی انہی کی مطلب پروڈکٹ ہے لیکن آپ کو میں نے پچھلی کافی ساری ویڈیوز میں کہا تھا کہ مجھے جو موازہ کاشیز کا لائنر لگا کے آتا ہے نا وائٹ والا کاشیز لگا کے آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا اچھا یہ مسکارہ جو میں ریکومنٹ کر رہی ہوں نا وہ اتنا مزے کا پتے میں کیوں کہہ رہی تھی کیونکہ جب میں نے لوئر لیش پہ لگایا تو وہ ذرا بھی نیچے نہیں لگا کیونکہ میں باب کا یا کوئی اور مسکارہ لگاتی ہو نا تو اس کے بریسلز بڑے ہیں بریش بڑے ہیں تو وہ نیچے لگ جاتا ہے اچھا یہاں فیس جو ہے امارا کا فیس اچھا خاصا لمبا ہے ٹھیک ہے تو ویسے بھی ہم ہجاب میک اپ کر رہے ہیں جو ہے ہجاب برائیڈل میک اپ کر رہے ہیں تو مجھے لگا تھا کہ کہیں کچھ زیادہ بہت کنٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ناک ناک کو اس وجہ سے میں نے کنٹور کیا کیونکہ ان کی ناک کی سرجری ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ناک میں اچھا خاصا ایک سائٹ پر گیپ تھا تو میں نے بہت کوشش کر کے کہ اس کو اچھے سے جو ہے وہ میں سیدھا دکھا سکوں اچھا دکھا سکوں کیونکہ ایک سائٹ سے تو ماشاء اللہ بہت پیاری نوز آ رہی تھی لیکن جہاں گیپ تھا وہاں سے تھوڑا سا مجھے پتہ نہیں مجھے دیکھنے میں فیل ہو رہا تھا یا کیمرے میں بھی اس طرح فیل ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا یہ آپ نے مجھے بتانا ہے بلکہ بتانے کی ضرورتی نہیں ہے نوٹی نہ کرو چھوڑو اور یہ جو بلش میں لگا رہی ہوں یہ بھی انہی کا اچھا بلش کا میں نے بتایا تھا میں نے ایک ویڈیو میں نمرا کے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے یہ بلش یوز کیا تھا اور میں نے تب بھی بلش کی تعریف کی تھی کہ بلش بہت اچھا ہے لیکن اس کو ویڈاوٹ فاؤنڈیشن یا کچھ لگائے آپ مت لگائیے گا جن کے پورز ہیں کیونکہ میرے پورز تھے دانے تھے اور میں نے بلش لگایا بہت اچھا لگا مجھے پسند بھی بہت آیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ کہ مجھے اچھنگ کیوں ہونے لگی یا شاید اس کو فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم لگاتے اچھا یہ جو میں ہائی لائٹر یوز کر رہی ہوں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہی کا ہی ہے لیکن اگر یہ ٹرانس فرمیشن میری جو ہے مکس بیس کے ساتھ ہوئی ہوتی تو بہت مزے کی ہوتی اب آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے ٹوٹل جو ہے پروڈکٹس ان کے یوز کیے ہیں اچھا ہائی لائٹر جو ہے وہ بھی اچھا تھا مطلب وہ بریش سے لگ گیا تھا عمومان جو ہے کریمی فارم میں جو ہائی لائٹر ہوتے ہیں وہ بریش سے لگتے نہیں ہیں لیکن یہ بریش سے لگ گیا تھا اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ لیکوڈ پانی ڈال کے بھی ہو سکتا ہے جیسے لیکوڈی ہم بناتے ہیں نا ایم جی میراکی کا تو سیم ویسا اچھا گلیٹر میں نے سب سے لاسٹ میں لگایا ہے اور یہ میک اپ جو ہے وہ ٹوٹلی ریکویسٹڈ میک اپ ہے اب آ کے نا فٹا فٹ انسٹاگرام پہ جس نے اس کو سینڈ کیا تھا نا وہ مجھے نیچے تھینکیو بول دے مجھ بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ لوگو کی ریکویسٹ پوری کرتی ہوں اور آپ کہتے ہیں نا آپ بھی تینکیو سو مچ تو میرا پی دل باغ باغ ہو جاتا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے لپسٹک میں نے ڈاک لگائی ہے کیونکہ وہ جو وہاں لپسٹک تھی وہ لائٹ تھی اب مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اگر میں لائٹ لگاؤں گی تو وہ کس طرح کی لگے گی پھر اس لیے جو ہے ہم نے لائٹ نہیں لگائے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد جو ہے میں نے ڈاک لپسٹک ل کرتی تو میں ان کا چن سے رکھ کے یعنی کہ تھوڑی سے رکھ کے ہجاب کرتی لیکن انہوں نے جو ہے وہ چین پہ رکھ کے ہجاب نہیں کیا تھا تو اگر ہم چین پہ رکھتے تو فیس اور آپ کو راؤنڈ میں اور چھوٹا لگتا ٹھیک ہے وہ ایک جو وہ سلم سی شیو آ رہی تھی نا وہ نہ آتی لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ فیس جو ہے وہ چھوٹا لگے اور لیجئے یہ ہے ان کی فائنل لک اور ان کا یہ جو بریش میں نے پکڑا ہوا ہے نا وہ بھی ٹوٹلی ریکومنڈ ہے کیونکہ آوٹر کورنر میں نے اسی سے بنایا تھے آوٹر کورنر اور انر کورنر جن کو بنانے کے لیے بلکل باریک سے بریش چاہیے نا وہ ان سے لازمی جا کے پورچیس کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے یہ بریش بہت پسند آیا تھا اور جناب یہ ہم نے ہجاب بھی کر لیا اور جولری شلری بھی ڈال لی اور ہجاب کا ٹیٹوریل اب میں سپریٹ انشاءاللہ دالا اگر آپ کہیں گے تو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ہجاب ٹیٹوریلز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ آپ نے ہجاب کیسے بن ہجاب ہوتے ہیں کچھ لوگ نیک کو کور کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ ہیڈ کو کور کرتے ہیں اور ایک اور بات میں بیمار ہونے کی وجہ سے جو ہے نا پارٹی میکب بالکل نہیں کر لی تو پلیز آپ میری اسیسٹن کو تنگ نہ کیا کریں غصہ بھی نہ کیا کریں صرف پرائیڈل کی بکن پکڑ رہی ہوں اور پرائیڈل ہی کر رہی ہوں انشاءاللہ جب ٹھیک ہو جاؤں گی تو لازمی اور یہ جو جولری اور ڈریس خوبصورت سا آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہمیں شلینا کوسمیٹک کی طرف سے سپ جا ہے ان کا نمبر میں لگا دوں گی آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں جب اچھی آفورڈ نہیں کر سکتی جولری لہنگا مطلب کپڑے آپ کو سب کچھ رینٹ پہ مل جائے گا اور بڑے ہی مناسب قیمت پہ اور یہ کسٹمائز تیار بھی کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا تھینکیو